تیک ٹی وی اپٹیٹس یو اپاوٹ کرونا سیچویشن این کینیڈا اینٹر آنڈ دہ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی ایڈ اردو انٹیڈیو میں حکومت کا ویکسین کی دوسری ڈوز فراہم کرنے کا اعلان مارچ میں ایسٹرازنیکہ کی ڈوز لینے والے شہری دوسری خلاق لے سکیں گے گروب کو دس فتہ بعد دوسری خلاق دی چاہ سکے گی کنیڈین وزیراعظم کی بیلاروس کی صحافی گرفتاری کی مضمن بیلاروس پر مزید پابندیاں لگانے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں تحادیوں کے ساتھ ملک بیلاروس پر دباؤ ڈالیں گے کنیڈا بھر میں کورونا کے وارد تیزی سے جاری ہے مریضوں کے مجموعی تعداد تیرہ لاکھ پینسٹھ ہزار پانس سو سولہ تک جا پہنچی حلاکتیں پچیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئی دنیا بھر میں کورونا وارد سے امواد پینتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی متاثرہ افراد کی تعداد سولہ کروڑ پچاسی لاکھ پینتیس ہزار تین سو بائیس تبجہ پہنچی پندرہ کرو ستتر ہزار پندرہ کورونا مریض سے ہتھیاپ ہو چکے ہیں لینسے لوہان کی آٹھ سال بعد دوبارہ فلمی دنیا میں واپسی فلم کی شٹنگ نومبر میں شروع کی جائے گی جبکہ اسے ریلیز اگلے سال کے آخر میں کیا جائے گا سلمان خان نے کمار آر خان کے خلاف حتیق عزت کا مقدمہ دچ کروا دیا کمار خان کا کہنا تھا کہ میرے ریویو نے سلمان خان کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے میں اب ان کی کسی فلم کا ریویو نہیں کروں گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com آنٹیریو کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ آنٹیریو کے رہائشی افراد جو مارچ میں آسٹرا زینکا ویکسین لگوا چکے ہیں دوسری ڈوز لگوانے کے لیے اپنے قریبی سینٹر سے رجوع کریں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ آنٹیریو کے رہائشی افراد جو مارچ میں آسٹرا زینکا ویکسین لگوا چکے ہیں دوسری ڈوز لگوانے کے لیے اپنے قریبی سینٹر سے رجوع کریں وہ لوگ جنہوں نے دس سے انیس مارچ کے دوران ویکسین لگوائی تھی ترجی کے مستحق ہوں گے حکام کا کہنا ہے کہ پیتالیس ہزار سے زائد ویکسین ڈوز اس وقت تیار سٹاک میں موجود ہیں جنہیں استعمال کرنا اہم ہے ورنہ ان کے ایکسپائر ہونے کا خدشہ ہے وہ شہری جنہوں نے مارچ کے وسط میں آکسفورڈ آسٹرا زینکا کوویڈ نائنٹین ویکسین کی پہلے خوراک حاصل کی تھی وہ اس ہفتے ویکسین کی دوسری خوراک لے سکیں گے کیونکہ صوبائی حکومت اپنے ویکسین کے زخیرے کی میان ختم ہونے سے پہلے ہی اسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے صوبے کے ٹاپ ڈاکٹر نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جن لوگوں نے کچھ فارمیسیز اور ڈاکٹروں کے کلینکس میں پائلٹ پروجیک کے دوران دس مارچ سے انیس مارچ کے درمیان آسٹرا زینکا ویکسین کی پہلی خوراک لی تھی اب ان کو ترجیحن دوسری خوراک دی جائے گی اگرچہ ویکسین کی دو خوراکوں کے درمیان ماہرین سہت کا تجویز کردہ وقت پا کم از کم بارہ ہفتوں کا ہے لیکن اس گروپ کو دوسری خوراک دس ہفتوں بعد ہی دے دی جائے گی تاکہ تقریباً ان پینتالیس ہزار خوراکوں کو استعمال کیا جا سکے جن کی میاد ایک ہفتے بعد ختم ہو رہی ہے آسٹرا زینکا کی مزید دس ہزار خوراکوں کی میاد آئندہ ماہ ختم ہونے والی ہے صوبے میں اس وقت تین لاکھ سے زیادہ خوراکے سٹاک میں ہیں آنٹیریو کے چیف میڈیکل آف ہیلڈ ڈاکٹر ڈیویٹ ویلیمز نے کہا ہے کہ کم باقوا بھی مناسب ہے اور اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں واضح رہے کہ آسٹرا زینکا کی استعمال سے ممکنہ طور پر خون کے جمنے کے کچھ واقعات سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے متعدد صوبوں نے حال ہی میں اس کا استعمال روک دیا تھا کیونکہ وہ اس بارے میں مزید تحقیقات چاہتے تھے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے بیلا روس کی حکومت کی جانب سے تیارے میں سوار صحافی کو حراست میں لینے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا اس ملک کے خلاف موجودہ پابندیوں سے بڑھ کر اقدامات پر غور کرے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے بیلا روس کی حکومت کی جانب سے تیارے میں سوار صحافی کو حراست میں لینے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا اس ملک کے خلاف موجود اپابندیوں سے بڑھ کر اقدامات پر غور کرے گا اس کے علاوہ اوٹاوہ میں بیلاروس کے سفارت خانے نے کہا کہ وہ اپنا آپریشن بند کر رہا ہے ایک ویب سائٹ پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سے ایک ستمبر تک سرگرمی موت تل ہو جائے گی سفارت خانے سے تفسرہ کرنے کی درخواستوں کا منگل کی سپہر تک جواب نہیں دیا گیا ٹروڈو نے کہا کہ اتوار کے روز ایک لڑاکہ تیارے کے ذریعے اس تیارے کو زبردستی اپنی حدود میں لینڈ کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا جس میں بیلاروس کے صحافی رومن پروٹیسیوش سوار تھے یہ جمہوریت اور آزادی صحافت پر واضح حملہ ہے ٹروڈو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا بیلاروس کی حکومت کا طرز عمل اشتیال انگیز غیر قانونی اور مکمل طور پر ناقابل قبول ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ٹاوہ اس بارے میں مزید جانچ پرتال کرے گا اتوار کے بعد سے ایرلائنز نے بیلاروس کی فضائی حدود سے بچنے کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دیں اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے عہدداروں کو یورپی یونین کی فضائی حدود میں بیلاروس کی ہوائی کمکیوں پر ممکنہ پابندیوں کا مصابدہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے جیسٹن ٹوڑو کا مزید کہنا تھا کہ ہم سیبل ایوییشن میں اس قسم کی خطرناک دخل اندازی کی مضمت کرتے ہیں کینیڈا نیٹو سمیت دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر بیلاروس کی حکومت پر دباؤ ٹالے گا اور دنیا بھر میں صحافیوں کے تحافظ کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا کینیڈا میں کورونا وارث کی سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارث کے مجموع کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو پچپن ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ پینسٹھ ہزار پانس سو سولہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پچیس ہزار تین سو چوبیس ہو گئیں جبکہ بارہ لاکھ بانوے ہزار تین سو چوبیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چوبیس ہزار ناسو پچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار چھے سو پچپن ہیں کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ایک سو پچپن ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو ایک تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ پچیس ہزار چونتیس افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو بانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ بیالیس ہزار چھ سو چھتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو اسی ہے بھارت میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد دو کرول اکھتر لاکھ چھپن ہزار سے زائد ہے اور تین لاکھ گیارہ ہزار چار سو اکیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کی تیسی لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد سولہ کروڑ پچیاسی لاکھ پینتیس ہزار تین سو بائس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے اموات پینتیس لاکھ سینتالیس ہو گئی جبکہ پندرہ کروڑ ستتر ہزار پندرہ کرونا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے وارث ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک چھ لاکھ پانچ ہزار دو سو آج افراد مات کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموی تعداد تین کروڑ انتالیس لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نواسی ہو چکی ہے کرونا وارث کے امریکہ میں ستاون لاکھ پانچ ہزار پانچ سو انتالیس مریض اسپطالوں قرنطینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے چھ ہزار آٹھ سو انتالیس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دو کروڑ چھتر لاکھ چھ ہزار چار سو بیالیس کرونا مریض اب تک شفایاف ہو چکے ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے تین لاکھ گیارہ ہزار چار سو اکیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ دو کروڑ اکتر لاکھ ستاون ہزار سات سو پچانوے مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وارث سے چار لاکھ باون ہزار دو سو چوبیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ پچانوے ہزار ناسو اکیاسی ہو گئی ترکی میں کرونا وارث سے اموات چھالیس ہزار چھ سو اکیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز باون لاکھ تین ہزار تین سو پچیاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں چھالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات سات ہزار دو سو اچھتر ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ تین تالیس ہزار چار سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے امریکی ادھاکارہ لینڈ سے لوہان طویل مدد بعد نیٹ فلکس کی نئی فلم میں مرکزی کردار نبھائیں گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ادھاکارہ لینڈ سے لوہان طویل مدد بعد نیٹ فلکس کی نئی فلم میں مرکزی کردار نبھائیں گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کامیڈی اور رومینس پر مبنی اس فلم میں چونتے سالہ لینڈ سے لوہان مرکزی کردار ادا کرتی نظر آئیں گی تاہم ابھی دیگر کاسٹ کا اعلان نہیں کیا گیا فلم کی شوٹنگ نومبر سے شروع کی جائے گی جبکہ اسے ریلیز اگلے سال کے آخر میں کیا جائے گا لینڈ سے لوہان نے گیارہ سال کے عمر میں شو بیس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تاہم اب تک وہ چھبیس فلموں میں کام کر چکی ہیں جن میں بارہ ٹی وی پروڈکشنز ایک ڈراما اور پانچ میوزک ویڈیوز ہیں سلمان خان نے اپنی فلم رادھے یور موسٹ وانٹڈ بھائی کا ریویو کرنے والے بھارتی فلموں کے تجزیہ کار اور ادکار کمال آر خان کی خلاف حتک عزت کا مقدمہ درش کروایا ہے بھارتی فلموں کے تجزیہ نگار اور ادکار کمال آر خان المعروف کے آر کے خلاف حتک عزت کا مقدمہ درش کروایا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق کمال آر خان کے خلاف کیس ممبئی کی ایک مقامی عدالت میں درش کیا گیا ہے دبنگ خان کی قانونی ٹیم نے پیر کے روز کمال آر خان کو نوٹس بھیجاتا ریپورٹ سے مطابق مبینہ طور پر جمعیرات کے روز سٹی سیول کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے اس کیس کی فوری سمات کی اپیل کی گئی ہے کمال آر خان نے سلمیہ کے جانب سے بھیج گئے نوٹس اور حتک عزت کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے ٹوئٹ کیا ہے کہ میں یہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں کسی بھی پروڈیوسر اور اداکار کے نہ کہنے پر فلم ریویوز نہیں کرتا سلمان خان نے فلم رادے کر ریویو کرنے پر میرے خلاف حتک عزت کا مقدم اترج کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے ریویو نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے لہٰذا میں اب ان کی کسی فلم کا ریویو نہیں کروں گا ایک اور ٹوئٹ میں کے آر کے نے کہا سلمان خان یہ حتک عزت کا مقدمہ آپ کی مایوسی کا ثبوت ہے میں فلموں کے ریویوز اپنے فالوورز کے لیے کرتا ہوں آپ کو مجھے فلم ریویوز کرنے سے روکنے کے بجائے بہتر فلمیں بنانی چاہیے میں سچائی کے لیے لڑتا رہوں گا کیس کے لیے شکریہ واضح رہے کہ سلمان بھائی کی عید الفطر کے موقع پر او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیس کی گئے فلم رادے کو شائقین نے زیادہ پسند نہیں کیا فلمی تجہ نگاروں کے رد عمل کو دیکھا جائے تو انہوں نے سلمان بھائی کی اس فلم کو مایوس کن قرار دیا ہے جبکہ آئی ایم ڈی بی پر بھی فلم ریٹنگ دس میں سے ایک اشاریہ نو ہے جو کہ بہت ہی کم ہے فلم رادے میں سلمیہ کے علاوہ ادھاکارہ دیشہ پٹانی جیکی شروف رندی پھوڈا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ پربو دیوہ نے فلم کی ہدایات دی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلم وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلم وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی موسیقی موسیقی